یہ والی پکچر دیکھیں اور اب یہ والی دیکھیں کونسی اوریجنل ہے اور کونسی جو ہے وہ ایڈٹ کی ہوئی ہے جناب یہ والی اوریجنل پکچر ہے اور یہ والی ایڈٹ کی گئی ہے اور اسے میں نے کئی فوٹو شاپ میں جا کر بریش وغیرہ سے جا کر کوئی قدر وغیرہ نہیں کیے بلکہ میں نے ایک اے آئی ٹول استعمال کیا جس میں جا کر میں نے صرف ایک کلک کیا اور جادو کے ساتھ وہ پکچر جو بلیک این وائٹ تھی وہ اس طرح کی بن گئی جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ اے آئی کا استعمال کر کے اپنی یا کسی کلائنٹ کی پرانی یا بلیک این وائٹ پکچرز پر کلر کر سکتے ہیں وہ بھی اس طرح کہ وہ کلر ہونے کے بعد بلکل اوریجنل لگیں آئیے دیکھتے ہیں یہ ویب سائٹ اوپن کرلیں پیلٹ ڈاٹ ایف ایم اچھا آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک ضروری بات کہتا چلوں کہ ویڈیو پوری دیکھئے گا کیونکہ آگے جیسے ہی ہم پکچرز کو کلر کر لیں گے اس کے بعد ایک مسئلہ پیش آنے والا ہے بہت بڑا جس کا حل جو ہے وہ میں اسی ویڈیو میں بتاؤں گا تاکہ جب آپ اس ٹول کو یوز کریں تو آپ کو پریشانی نہ ہو تو ہم یہاں پر کلک کرنے کے بعد وہ والی ایمیج سیلیکٹ کر لیں گے جس کو ہم کلر کرنا چاہتے ہیں یہ رہے جی ہم نے سیلیکٹ کر لی یہاں پر مختلف فلٹرز دیئے گئے ہیں بیس پیلٹ ہے اس کے بعد لیونڈر ڈسک ہے کلر فور میمریز ہے سب سے پہلے بیس پیلٹ ہے اس نے یہ کلر کیا کچھ خاص اچھا نہیں لگ رہا اس کے بعد لیونڈر ہے اس کو چیک کر لیتے ہیں یہ قدرے بہتر لگ رہا ہے کلر فل میمریز دیکھتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں ویڈیو نیچرل مجھے یہاں پر جو کلر فل میمریز ہے یہ والا زیادہ بہتر لگ رہا ہے تو میں اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہوں گا اچھا جیسے ہی میں اسے ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے نیچے ایچ ڈی پر آتا ہوں تو میں یہاں پر دیکھیں اس ڈاؤنلوڈ کی سیمبل پر کلک کرتا ہوں تو اوپر آ جاتا ہے ایچ ڈی ڈاؤنلوڈ ریکوائر کریڈٹس اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی ایچ ڈی میں ڈاؤنلوڈ کرنی ہے تو پیس پیسے دیں ہمیں اب یہ وہ مسئلہ ہے جس کے میں بات کر رہا تھا لیکن ہم اس کو پیسے نہیں دیں گے ہم اس کو بلکل فری میں حاصل کریں گے وہ بھی ایچ ڈی میں تو اس کے لیے آپ ویڈیو پوری دیکھیں ہم دو تین اور تصاویر ٹرائی کر لیتے ہیں یہاں پر ہم نے کلک کیا ایک اور تصویر ہم نے اٹھائی یہ دیکھیں جی بڑی کیوٹ سی ایمیج ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے کلر اچھے لگتے ہیں واہ یہ بیس پیلٹ تو کم مال کی لگ رہی ہے اس پر لیونڈر ڈسک دیکھتے ہیں اچھا یہ نیچرل والا بھی اچھا لگ رہا ہے تو بیس پیلٹ اور نیچرل میں سے ہم ایک چنیں گے یہ والی اور یہ والی یہ والی جو ہے یہ زیادہ نیچرل لگ رہی ہے تو ہم اسی کو ڈاؤنلوڈ کریں گے تو دیکھیں ایچ ٹی تو ڈاؤنلوڈ نہیں ہو رہی تو ہم سمپل ہی ڈاؤنلوڈ کر لیں گے لیکن کیسے اس کو ایچ ٹی بنانا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں بہت آسان اور سمپل طریقہ ہے زیادہ کوئی لمبا چوڑایا مشکل میتھڈ نہیں ہے اس کا یہ لنجی ہمارے پکچر ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے اب ہم اس کو فوٹو شاپ میں لے جائیں گے دیکھیں جیسے میں نے زوم کیا ہے تو اس کے پکسلز جو ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں ابھی ہم نے بہت زیادہ زوم بھی نہیں کی اور جو پکسلز ہیں وہ بلکل ہی ڈسٹورٹ ہو گئے ہیں تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کیا سے اس کو ایچ ٹی میں رکھنا ہے سب سے پہلے تو یہ کریں کہ جو اریجنل ایمج تھی بلیک ڈ وائٹ اس کو فوٹو شاپ میں لے آئیں اور ڈراؤپ کر دیں اس کے بعد جو ایمج ہم نے اے آئی سے ڈاؤنلوڈ کی ہے کلر کرنے کے بعد وہ والی لے کر آئیں اور اس کے اوپر ڈراؤپ کر دیں اب اس کو ری سائز کر کے اس کے برابر کر دیں اب اور کچھ بھی نہیں کرنا یہ بلینڈنگ آپشن میں جا کر آپ نے نیچے سکرول کرنا ہے اور کلر والے آپشن پر کلک کر دینا ہے اب زوم کر کے دیکھیں کہ پکچر جو ہے وہ ایچ ڈی میں نظر آ رہی ہے یا نہیں نظر آ رہی ہے یہ والی پکچر دیکھیں اور یہ والی پکچر دیکھیں دونوں میں کتنا فرق ہے امید ہے آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک کریں